پاکستان آج زمباوے ایک کمزور حریف ہے اس کے خلاف کھیلنے جا رہا ہے کچھ بوائے زائے میں ہیں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ان سے ذرا سوال جواب کرتے ہیں بھائی جانب پاکستان کہاں سے ہیں ہم سیالکورٹس سیالکورٹس والو شوے ملک تو نہیں آیا ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج کیا ہو رہا ہے آج انشاءاللہ پاکستان جیتنے جا رہا ہے انڈیا والے میچ میں بھی آپ نے یہی کہا تھا کوئی بات نہیں ہم میچ جی جیتے 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 گی آج قدریہ سان ٹیم ہے اس لیے انشاءاللہ ہم جیتے جائیں سر واقعی ہمیں کمزور حریف سے جیت سکتے ہیں یا اس ٹیم کے اندر کوئی ایسی غلطیاں تھیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ درست کر کے آج اچھا کھیل لیں گے بے شک جی غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے تو وہ آج سیکھیں گے اور انشاءاللہ اچھی گیم کریں گے آج جیتیں گے پورا پور امید ہم لوگ اپنی ٹیم سے کہ وہ کم بیک کریں گے اور ہم ہم فائنل میں ان کو کھیلتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ نے اتنی مہنگی پاکستان ٹیم کی نئر ورلڈ کپ کی شرٹ خریدی بیا کیا کیا ہو سکتا ہے بابر اور ریزوان آؤٹ ہوتے ہیں تو کوئی سکور نہیں کرتا ایک مین بولر کو مار پڑتی ہے تو کوئی اس کے بعد اچھی بولنے ڈالتا ہے کیا وجہ ہے یار یہ تو آج میچ کے ساتھ ہی دیکھیں گے تو آپ کو بتا لگے آج بابر کرتا کہ انا کڑا کے نکال لیں گے تو پھر آپ بتانا مجھے ہاں جی سار جی آپ بتائیے ذرا جی سار نہیں انشاءاللہ جیتیں گے ہم کیونکہ آج جیتیں گے کیسے جیتیں گے مجھے آپ طریقہ بتا دے آپ طریقہ صرف سیمپل ہے زمباوے کو ہم پہلے بیٹنگ کر کے ایک اچھا سکور 180 پوست کریں اور پھر ہماری بولنگ اتنی ہے کہ ہم ان کے سوپ تک آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ تو پاکستان کی بولنگ اس وقت ساری ٹرنمنٹ ٹوام ٹیموں سے سب سے زیادہ جو سٹرونگ بولنگ لائنہ پر وہ سکر پاکستان کے اچھا وہ سب سے سٹرونگ کے در ہنڈ رہے بائیدان مجھے بتائیں احسان یہ کہتے ہیں کہ جی سب سے سٹرونگ بولنگ ہے وہ سب سے سٹرونگ بولنگ نے 18 گیندوں پر 18 رنز کروا دیئے کہ وہ کئی بار نہیں یہ یہ میچ ہے اس میں چلتا رہتا ہے انشاءاللہ اور ہماری ٹیم انشاءاللہ ایسی ہے اس میں یہ ہے اتنا سٹیمنا کہ وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف جی سکتی ہے ایون کے فرام زیرو پوائنٹ فائی پرسنٹ و ہنڈرے پرسنٹ جا سکتے ہیں ہمارے میں اتنا سٹیمنا ہے اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میں آج آہ اوپننگ کیسی ہوگی آہ اوپننگ انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی یہ سٹیڈیوم اچھا ہے اوپر سے موسم بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا ہے انشاءاللہ آپ کیا کہیں گے آج پاکستان جیتے گا کیسے جیتے گا آج بابر آزم چلے گا پچھلے میچ میں کیا ہوا تھا پچھلے میچ میں بس وہ بیڈ لگ تھی اس میچ میں انشاءاللہ پاکستان جیتے گا بابر آزم کی اچھکے دیکھنے ہیں ساکر بھئی آج جیتے ہیں ہم لوگ ضلور آج نا جیتے ہیں لیکنی کھلے تو اسی جہاز ہے جی میں نے کہا سی ابو بکر یار میری بازن وہ تو جیتا ہوا میں آج تھا وہ تو یہ اس پہ تو کوئی وہ کتنا آٹھ بولوں پر ٹھائی صاحب آپ اس کی جان چھوڑے آگے آئے آج نا جیتے ہیں کونسی بات ہے زمباوے سے آپ میوس 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 میں آپ کی پریشانی کے ساتھ تھوڑا سا پریشان تھا ادروائز میں میوس نہیں پاکستان آپ کو یہاں پر جیتے گا راک کو یہاں پر آنٹیوں نے کہا ہے کہ بریانیاں بنا گئے اپنے گھرولوں کو کھلائیں گے آج انہوں نے آپ اپنے آج سے کوکنگ کرنی ہے بریانیاں چلنی ہے یہاں پر بھائی جان یہ ناؤسو ہے ساکیب کہتے ہیں کہ جیتے گا یہ پرتھ کا کراؤڈ ہے بھائی بھائی انڈیا والا میچ دیکھا تھا بھائی انڈیا والا میچ دیکھا تھا بھائی آج کیا ایسا آپ ڈیفرینٹ کرو گے کہ آپ جیتو گے بھائی انشاءاللہ آج پاکستان جیتے گا اس دن جو ہے وہ بس میچ میں ویرات کولی اگر نہیں چلتا تو انڈیا میچ ہا رہی آتا مطلب ہے کہ کمزور حریب سے جیتے ہو گئے نہیں کمزور حریب سے نہیں انشاءاللہ آج کے دونوں میچ جیت کے ساؤدھ افریقہ ہو رہا کے انڈیا سے فائنل کھیلیں گے اگر انڈیا آیا وانا پاکستان تو فائنل کھیل رہا ہے بھر اب آپ اپنی ٹکٹ کرا لیں ایم سی جی کی اگر آرہی ہے آپ کی ٹیم وانا پھر آپ جائیں انڈیا بھائی پھر بھائی دن آپ کے کیا جذبات ہے کس بارے میں ہے کہ یہ جو ہم کمزور ٹیم کے سامنے اچھا کھلتے ہیں بھائی ٹیم کو اچھا اچھا نہیں کھیلتے ہیں ٹیم کو کمزور نہیں ہوتی ساڑھی ٹیم ہونے ورلڈ کب میں کالیفائی کیا ہے تو کمزور ٹیم کو ہی نہیں ہے بات ساری یہ ہے کہ گیم فیر ہونا چاہیے رولز جو ہیں وہ رولز ہیں ٹھیک ہے نو بول ہے تو نو بول ہے اور فریٹ پر رنہ بننے چاہیے تو وہ رنہ بننے چاہیے اور ایک بات یادہ ریٹ کرتا چلوں ایک بات ریٹ کرتا چلوں کہ پلیئر کے کہنے پر نو بول نہیں دینی چاہیے وہ میں نے لائف میچ دیکھا تھا ورات کولی کے کہنے پر ان پر نو بول دی ہے which is not good اور بہت خوش ہوئی ماشاءاللہ بول کا چینل جو ہے وہ پاکستان سے یہاں آیا ہوا ہے میچ کی coverage کرنے پاکستان زندہ واد سو آپ نے آپ نے ان فینس کی گفتگو سنی ہے مہم آپ نے انڈیا پاکستان کا مہد دیکھا تھا جی دیکھا تھا آپ کو اس ہار کے بعد آپ آج اپنی ٹیم سے کیا امیدیں لے کر آپ پاکستان میں آئی ہیں جیتنے کی امید لگائی بھی اور کیا لگائیں گے کیا وجہ ایک کمزور ٹیم کو ہم جیت جائیں گے یا یہ ٹیم کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا یہ اپنے کی پاکستانی جیتیں گے جیتیں گے انشاءاللہ پاکستان جیتے ہیں دیماتک سٹیٹمیٹن دے رہی ہے نمید بلکل بھی نہیں دے رہی ہے ہم پاکستانی جیت سکتے ہیں باپر ریزوان شاہی نہیں جیت سکتے ہیں بلکل سب جیت سکتے ہیں سب جیت سکتے ہیں ہلے آپ کی دعا اس ٹیم کے اوپر لگے بجنار آپ بتائیں انڈیا والا میش تو ہم هار کے تھے جیتیں گے انشاءاللہ کوئی شاک ہاں ہم اٹھے گا ہم جیت جائیں گے اٹھے گا ہم کہیں گے دی ایک بارا ہے تو انہوں نے ایک جنس میں دیکھنے تو انہوں نے کیا کچھ کوئی شاہد کریں گے ایک بارا ہے تو بھی ہنر کے خدا پر چکھی انشاء اللہ آپ کو دیکھتا ہے کہ بابر اور رزوان جب آؤت ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ خدا ہے تو اس کے بعد تو خدا ہے میں بولر کو مرور پڑتا ہے تو باہی مجھے میری بچارے پر اپنے ڈایا دیا ہے کچھ پاکستانی فینز ہیں آج تو ان فینز کا مجھے موڈی کچھ اور لگ رہا ہے انڈیا کے خلاب جب یہ کھیلے تھے تو اس کے بعد بچارے بڑے سیڈ تھے بیجرہ مری باستان انڈیا مرحبا نگے دیکھا تھا اس دن ایسا کیا ہوا جو آج کچھ اچھا ہوگا آپ کو کس امید کے تحت آپ آج یہاں آج آگے زمباوے نا اس کا مطلب ہے کہ جو آپ ورلڈ کپ میں ٹیم لائے وے ہو وہ ٹیم کمزور ٹیم ان کو ہرا سکتے ہیں دیفنیلی من ہوس ہے نا آج تو ماریں گے ان کو انشاءاللہ کمزور ٹیم کو ہرا سکتے ہیں سر آپ مجھے بتائیے کہ آج کیا ہو رہا ہے آج کیا ہو رہا پاکستان زمباوے کا میچ ہو رہا ہے اور کیا نتیجہ ہوگا دیکھیں زمباوے نے ویسٹل ڈیز کو آؤٹ کی ہے میچ اچھا ہو سکتا ہے جس طرح پاکستان انڈیا جیسا تو نہیں لیکن ٹف ہو سکتا ہے مجھا آپ تھوڑا سر پرشان لیا ہے سر ہم پرشان نہیں ہوتے میں بھی آپ کی طرح بڑا فین ہو کرکڑ کا میری بھی طبیعہ صاف ہو گی تھی اولا میچ ہارنے کے بعد سر میرے پریشر ہائی ہو گیا تھا لاس وقت میں شکر کریں ایمبولنس کال نہیں آئی سر آپ کے کیا جذبات ہیں سلام علیکم انشاءاللہ امید کریں گے کہ پاکستان ٹاس جیت جائے آپ نے یہ مہنگی کمس کم چالیس پچاس ڈالر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے مجھا آپ کرکٹ فین لگ رہے ہیں ان کو مشورہ کیا دیں گے کہ اس دن میجر کون سا بلندر کیا کپتان نے جو آج نہ کرے سب سے پہری بات یہ یہ پندرہ سو روپے کی شرٹیں لاہور سے آئیے جو آج کا دس ڈالر بن جاتے ہیں نہیں میرے سامنے آج ایک لڑکا نے پینتیس ڈالر کی پانشٹیں بچھی ہے وہ تو خیر یہاں پہ جو مانگواتے ہیں پھر تو وہ طوال کے بات ہیں ہیں بتائیں کیا چاہاں ہوسکتا ہے جو کپتان کرے اور میچ آسانی سے جیتے ہیں ہوب کریں گے پاکستان ٹاس جیت جائے اور ڈوان ایٹی پلاس ٹوٹل تاست ٹاس تو اس کے ہاتыми نہیں ہے بلندر کیا کیا تھا انڈیا والے میچ میں جو آج نہ کرے ہیں کوئی بینڈر نہیں میں جو کہوں گا جو سب سے مجھے لگتا ہے نواز کی جگہ افتخار کو آور دینے چاہیے تھا اور آپ کے لئے خوشی کی خبر یہ ہے کہ آسف علی کو ڈراب کر کے آج واسیم جونیر کو ڈال لیا ہے یہ ایک سجیشن بھی تھی اور دیتس گوڈ ایسے ایسے کنیڈا سے آیا ہوں سے پاکستان کا مجھ دیکھنے کے لیے آپ انڈیا مجھے دیکھنے نہیں کہتے؟ ایسے کنیڈیے کے مجھے دیکھیں گے آج آپ پہ پیسے پورے ہو جانگے بھائی جانا آج آپ پیسے پورے ہو جانگے انشاءاللہ اور میں سارے میچیں دیکھنے آئے ہوں میں ابھی یہاں سے سیڈنی جاؤں گا سیڈنی سے پھر ایڈلیڈ بھی جاؤں گا اور ملپن سے آج واسیش کامیچ بھی دیکھیں گے آپ انشاءاللہ پاکستان بھی دیکھیں گے بھائی مجھے اکتا آسف علی کو ڈراب کر کے اسیم جونیر کو لیں دیکھیں گے آپ میں سیکھوں گے خیدر کی ضرورت تھی نہیں بھائی نہیں لیکن ہمیں کار رانڈر کی ضرورت ایک بیٹس مین کی ضرورت تھی کیونکہ آسف علی پیچھلے مسلسل سات میںچوں سے اس کی پرفارم ہے جو ہیں وہ اس طرح سے خیدر علی دیکھیں اب یہ تو ٹیم کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو موقع دے رہے ہیں مجھے تو یہ فیصلہ ہے کیونکہ آسف علی کنٹینیوزل پرفارم نہیں کر رہتا ملکہ پچھلے میں بھی ہم دیکھا تھا کہ لازٹ آور میں ایک فاس بولر کی ضرورت تھی ہے میں نواز کو مجبورا نور دینا پڑا تھا کیونکہ نسیم شاہ یا شاہین افریدی ان کے آور پورے ہو گئے تھے تو میرے خیال میں تو یہ اچھا فیصلہ ہے فاس بولر کو آور دیا ہے تینکیو آپ نے ان بوائز کی گفتو کو سنیا ہے